سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چوبیس مارچ ہے اور رات کے سالے نو بجے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سب نے اپنے ملک کے وزیر عظم کا خطاب سنا میں سب سے پہلے تو پورے ملک کے تمام شہریوں کی طرف سے مجیر عظم کو اس طرز مندانہ خطاب پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک ملک کے ایک عام شہری کے حیثیت سے میں اپنے ملک کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اکیس دن کے جس کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا وزیر عظم نے اعلان کیا ہے اس کی مکمل پابندی کریں اور یہ اکیس دن ہم سب لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے کو بند کر لیں اس قسم کے امرجنسی حالات میں جہاں سرکاری مشنری کی چستی اور شہریوں کے تیعی ان کی سرگرم خدمات کی ضرورت ہوتی ہے وہیں ہر شہری کے شعور کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے سمجھداری کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے ایسے موقع پر ہر شہری کو سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لینا چاہیے اور میں اس موقع پر ایک شہری کے حیثیت سے ہی وزیر آزم سے وزیر داخلہ سے وزیر صحت سے اور ملک کے تمام چیف منسٹر سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہیلتھ کی فیسیلٹیز کو فوری طور پر بڑھائیں زمینی صورتحال اس سلسلے کی بہت ہی الارمنگ ہے مجھے بے شمار ڈاکٹروں نے پیرہ میڈیکل سٹاف کے لوگوں نے یہ بات ملک کے مختلف اسپطالوں میں کام کرنے والے ہماری دوستوں نے بتائی ہے اور نرسوں نے کہ ہمارے پاس فیسیلٹیز تقریبا نہیں ہیں یا بہت کم ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بہت کمی بتائی جا رہی ہے حالانکہ پچھلے دنوں اتنا رمبہ موقع ملا تھا کاش کہ ہماری تمام سرکاریں جنگی پیمانے پر اس وقفے کو استعمال کر کے تمام ایکیپنٹس اور فیسیلٹیز کے انتظام کر لیتی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس موقع پر جب مرض پڑ جاتا ہے آگے تو ونٹیلیٹر پر رکھنا لازمی ہو جاتا ہے اور ہمارے بہت بڑے بڑے اسپطالوں میں بھی گنتی کے ونٹیلیٹر ہوتے ہیں یہ ونٹیلیٹر بہت بڑی تعداد میں اس وقت ملک میں محیعہ ہونے چاہیے اب بھی اس سلسلے میں خضا کرے ہماری حکومت اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور وہ تمام چیزیں جن کی اس وقت مریضوں کے علاج کے لیے ضرورت ہے وہ ہر اسپطال کو سلکاری اسپطالوں کو فراہم کی جائیں آئیسولیشن وارڈز کی بھی بہت زیادہ کمی ہے میں اس صورتحال سے اچھا خاصا واقف ہوں میرے تعلق رکھنے والے ہزاروں بلا مبالغہ ہزاروں ڈاکٹرز ہیں مسلم اور نون مسلم سب اور نرسز بھی ہیں پیرامیڈکل سٹاف کے لوگ بھی ہیں ان کی یہ بلکل اندولونی اطلاع ہے جو میں ایک شہری کے حیثیت سے تمام حکومت کے ذمہ داروں تک پہنچانا بھی اپنا ایک شہری فرض سمجھتا ہوں اسی طرح میں اپنے پولیس کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں تمام ڈی جی پیس سے اور تمام پولیس اوفیشل سے کہ وہ ایک ایک تھانے تک اور ایک ایک سپاہی تک ایک کانسٹیبل تک یہ ہدایت ضرور پہنچا دیں کہ وہ پوری چوستی کے ساتھ اس سرکاری اعلان کو نافذ کریں لیکن چوستی میں اور ان سیولائز ایکشن میں بہت فرق ہوتا ہے ہم مجھے دیکھ کر شرم آتی ہے کہ دوسرے ملکوں مگر ان کے نافذ کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں کوئی بندہ بائک سے کہیں جا رہا ہوتا ہے تو پولیس اس پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیتی ہے اور یہ کام تو جنتہ کرفی میں ہوا تھا جس کی قانونی حیثیت تو نہیں تھی تو میں بہت ریسپیک فولی اب پولیس کے ذمہ داران سے یہ گزارش بھی کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہدایت کریں کہ وہ نافذ ضرور کریں لیکن اس طرح جس طرح کسی بھی ایک سیولائز سسائیٹی میں وہاں کی پولیس نافذ کرتی ہے میں اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہتا کہ شہریوں کی طرف سے بھی اس لئے شہریوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ پولیس کو عام طور پر جس نظر سے دیکھنا چاہیے وہ ہماری سیوہ کر رہے ہیں اور ایسے حالات میں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پولیس پر کتنا پریشر بڑھ جاتا ہے ان کو ریسٹ کا ٹائم نہیں ملتا ان کو وقت پر کھانا اور چائے نہیں ملتی اور وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہتے ہیں ایسے موقع پر فریسٹریشن کا دل میں دماغ میں آ جانا یہ بھی ایک بٹ نیچلل ہے تو ذرا اس کا بھی خیال لگے پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان تو اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارے علاقے میں جب پولیس کی لوگ کی ڈیوٹی لگے تو ذرا ان کی ضروریات کا بھی خیال لکھو ان کے اوفیشل سے اجازت لے کر ان کو چاہے پلاو ان کے ٹھانے کا بھی بندوبست کر سکتے ہو تو کرو اور کئی بار میں نے ایسا دیکھا ہے کہ خاص طور پر لیڈی پولیس ہماری بیٹیاں اور بہنیں وہ تو ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ واشروم بھی جا سکے اپنے اپنے گھروں کے واشروم کھولیے اور ان کو اعتماد ملے کر ان سے گزارش کیجئے کہ آپ کو اگر کوئی ضرورت ہو تو ہمارے ہوئے اس موقع پر مجھے ان تمام ڈاکٹرز فیمیل ڈاکٹرز پیراملکل سٹاف کے لوگ ہماری نرسز پیتھولوجی اور لیب کے لوگ جن پر کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے میں ان کے لیے بھی ان کو بھی سلام کرتا ہوں ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ان کے ان کی ہمت اور بڑھے ان کی صحت سلامت رہے اور وہ زیادہ سے زیادہ اس ملک کے شہریوں کی خدمت کر سکیں امید ہے کہ ہماری حکومت دیہاتوں اور گاؤں تک بھی ان فیسیلٹیز کو پہنچانے کی کوشش کرے گی جن کی کمیاں ہیں اور ہاں ایک بات اور مجھے کہہ دینی چاہیے سرکار نے کہا تو ہے کہ جو لوگ روز کماتے کھاتے ہیں غریب لوگ ان کی پریشانیوں کو یا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بجٹ ہمیں لوٹ کر رہے ہیں مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس میں ایماندار انجیوز بہت ساہیتہ کر سکتی ہیں سرکار کے بہت کام اور ہاتھ بٹا سکتی ہیں کیا میری آواز وزیر آزم تک پہنچے گی کہ وہ ہر علاقے کے اندر کچھ انجیوز کو اس بات کی پرمیشن دیں کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹسپیشن کے بغیر آج تک آج تک کوئی پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو پرائیویٹ بھی بہت لوگ ڈونیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اگر انجیوز کو اس کی اجازت مل جائے میں خود ایک انجیو چلاتا ہوں رحمان فانڈیشن کے نام سے نائنٹین نائنٹی فائیو سے دیش کے مختلف حصوں میں کام کر رہی ہے وہ اور کئی جگہ ان کو لوکل آثورٹی سے بڑا ریکنگنیشن ملا ہے ہم نے ایک زمانے میں پلس پولیو کی مہم میں یونیسیف کے کلیبریشن سے یو پی میں کام کیا تھا اور بڑی کامیابی ملی تھی تو میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ جو انجیوز ہیں ان کو اجازت دی جائے اور وہ کورڈینیشن کر کے دسٹرک آثورٹیز کے ساتھ وہ کم سے کم ان لوگوں کے گھر راشن پہنچائیں جو بچاری روز کمانے کھانے والے لوگ ہیں یہ بھی سرکار کا ایک بہت ہی پاؤزری ویسٹرپ ہوگا اگر ہماری ذرخواست کو منظور کر لیں تو بہت بڑا ایک ان کا احسان دیش پر اور دیش کے غریبوں پر ہوگا کہ وزیر عظم نے جو کچھ کہا ہے اس کو لٹر ان سپیٹ کے حساب سے اس پر آپ عمل کریں اور میں وزیر عظم سے یہ امید کرتا ہوں کہ اب وہ اس طرح کی ہدایات دیں جس سے پورے ملک کے شہری ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں اور ان کی بات کوئی باٹنے والی نہ ہو اب یہ حالات نہیں ہیں اور یہ آئندہ جو حالات جس طرح کے آنے والے ہیں جس طرح کی عرض ویستہ ہماری برباد ہوتی چلی جا رہی ہے جو ایکنامک سیچویشن ہے بھکمری کے بھی بڑے خطرات ہیں تو یہ ایک بڑے ایسی صورتحال ہے کہ اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز کو اس وقت اپنی آپس کی پولٹیکل لڑائیاں اور پولٹیکل سکورنگ کرنے کے بجائے اس وقت ملک کو شہریوں کو بچانے ہی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور خدا کریے ہمارا مستقل طور پر کلچر بن جائے اور ایک بڑی پوزیٹیو تبدیلی آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں آئے بہت بہت شکریہ